سو ہائے ویڈیو میں ہم ایک اور ٹیکنیکل انالیسز کریں گے ڈائیمنڈ چارٹ پیٹرن کے اوپر اور مارکٹ خاص اچھا ہمیں دے رہی ہیں کہ ہم نے ایک ٹریڈ لی ہے ڈائیمنڈ چارٹ کے اوپر سیل کے لیے اور آپ پرابیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اور یہ پرابیٹ ایکسپٹڈ ہے یہاں تک کی سپورٹ کو ٹچ کریں گے پھر پرائیس جو ہے آپ کے جانب پڑے گی ہم نے یہ کسی طرح لی ہے کسی طرح ڈیسائیڈ کی ہے ہم نے ٹیکنیکل انالیسز کی ہے آئی آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے ہم نے ٹرینڈ کو ایڈنٹیفائی کیا تو مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹرینڈ لائنڈ را کی ہے جو کہ مارکٹ جو ہے خاص اچھا ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی تھی یہاں پر اگر آپ دیکھ جائے تو خاص اچھا پمپ آپ مارکٹ کو ملے ہیں تو وہ اس کینڈل کی مدد سے ملی ہے جس کو ہم ہیمر کہتے ہیں ہیمر شو ہونے کے بعد خاص اچھا مومنٹم کے ساتھ مارکٹ جو ہے آپ کی جانب گئی ہے پھر اس ریزسٹن کو بریک کیا لیکن یہ فیک بریک آؤٹ تھی اور مارکٹ جو ہے واپس جو ہے اپنے سپورٹ کی جانب آگئی پہلے یہاں پر ہمیں ایک سٹرانگ سپورٹ ملا اور یہاں پر ہمیں ایک چارٹ پیٹرن ملی ہے جس کو ہم ڈائمنڈ چارٹ پیٹرن کیتے ہیں یہ ایک بولش ڈائمنڈ چارٹ پیٹرن ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مارکٹ انڈیکیٹر ہمیں ریمبو اکسیلیٹر انڈیکیٹر ہمیں یہ انڈیکیٹ دے رہی ہے کہ والیوم جو ہے وہ سیلرز کے ساتھ ہے اور وہ ایکسپین ہوتی جا رہی ہے تو کئی کنپرمیشن کے بعد ہمیں ڈاؤن کیٹرن لی ہیں اور یہاں پر آپ ہماری فراپیٹ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مارکٹ نے اس سپورٹ کو ٹچ کیا تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہیں گے کہ مارکٹ واپس اپنے ریزیسٹن کے پاس جائے گی لیکن یہاں پر ہمیں ایک کینڈل ملی ہے جس کو ہم سپننگ ٹاف کیتے ہیں اس کینڈل کے مدد سے ہم نے ڈاؤن کیٹرن لی ہے جائے کہ اس نے سپورٹ کو ٹچ کیا اور پھر اوپر جائے گی لیکن یہ اوپر یہ اپنے ریزیسٹن کی جانب نہیں جائے گی انشاءاللہ یہ ہمارے اس ریزیسٹن کو بریک کری گیا اور یہاں پر اس سپورٹ کی جانب آئی گی تو یہ ایک ٹیکنگل انالیزز دی جس میں ہم نے ایک ٹرینڈ اور ٹرینڈ کو کیسے ایڈنٹیفائی کرنے ہیں یہ سمجھ لیا اور یہاں پر فیک بریک آؤٹ کی بات کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا یہاں پر ہمیں ایک فیک بریک آؤٹ ملی ملی پریک آؤٹ کس وجہ سے لی جنبی وہ ہمیں ایک ہمہر شو ہوا ہمہر شو ہوا پوٹینشل کے ساس مارکٹ نے ریزیسٹنس کو بریک کر آئی لیکن یہ پیک بریک آؤٹ تھی پھر مارکٹ جو ہے اپنے سپورٹ کی جانب آئی اور یہاں پر اپنی سپورٹ کو ٹچ کرنے کے بعد ریزیسٹنس کی جانبی یہاں پر یہاں پر انہوں نے سفورٹ کو ٹچ کیا ہے لیکن پھر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگی جائے گی تو یہاں پر ہمیں ایک ڈائمنڈ چارٹ پیٹرن ملی ہے جو کہ ایک بولش چارٹ پیٹرن ہے اور یہ پرائز جو ہے نیچے گر سکتی ہے اس سفورٹ تک تو یہاں پر آپ ہمارے پراپٹ دے سکتے ہیں کیونکہ ایکسپٹیٹ ہے کہ یہ پرائز جو ہے یہاں تک گرف آئی گی یہاں پر ایکسپٹیٹ ہے کہ مارکٹ نے سفورٹ کو ٹچ کیا ہے یہ اوپر جائے گی لیکن یہ اوپر نہیں جائے گی کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک بہر کینڈل ملی ہے جس کو ہم سپننگ سٹاپ کہتے ہیں اور یہ سپننگ سٹاپ جو ہے مارکٹ کو خاصا چاپ پم کے ساتھ ڈاؤن پالم کا شکار کرے گی یہاں پر آپ والیوم دیکھ رہے ہیں کہ والیوم سیلر کے ساتھ ہے اور وہ ایکسپٹ ہوتی جاری ہیں جس کے وجہ سے آپ ہماری یہ پراپیٹ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ٹیکنیکل انالیسز کے ساتھ آئیں گے تو تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت تب تک کے لیے خدا حافظ